اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الیکٹرو انجیننگ کی طرف سے آئی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے خلمن میں حاضر ہوا ہوں آپ سب لوگوں کو اس چینل پر خوش آمدید آج کا ٹراپک جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ سب لوگوں کی فرمایش پر میں نے یہ شروع کیا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے جناب LED کی سیٹنگ بتائیں LED کی سیٹنگ بتائیں تو میں نے آج خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے ان حضرات کے نام پر جو لوگ اس کی فرمایش کر رہے تھے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہنٹس ٹو گیٹ پرفارمنس آف یور سمارٹ ٹی وی وہ کون سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنی سمارٹ ٹی وی سے اچھی پرفارمنس لے سکتے ہیں یا اچھی پرفارمنس لی جا سکتی ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ جب آپ یہ کر لیں گے اپنے ٹی وی میں تو آپ کا ٹی وی بہترین پرفارمنس دینے لگے گا انیشل سیٹ اپ فار یور سمارٹ ٹی وی یہ یاد رکھئے کہ جب آپ ٹی وی خریدتے ہیں تو یہ بلکل بیسک سٹیڈ میں ہوتا ہے ایک فٹری سٹیڈ میں ہوتا ہے فرض کریں ایک ٹی وی جو ہے وہ بنا ہے چائنہ میں اور ایز سی بی آگیا ہے پورا السمبر ٹی وی پاکستان میں آگیا ہے تو ظاہرہ چائنہ میں جو لوگ چلاتے ہیں وہ چائنہ کے حساب سے سیٹنگ کرتے ہیں پاکستان میں جو لوگ سے استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان کے حساب سے سیٹنگ کرتے ہیں تو لہٰذا کچھ سیٹنگز اس میں کرنی ہوتی ہے پاکستان میں بنا ہوا ٹی وی بھی ہو تو بھی اس میں کچھ چیزیں سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے کنٹری کنٹری جو ہے وہ آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کریں گے پھر کنٹری کے ساتھ بعض اوقات آپ کو اس کا لینگویج سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے لینگویج آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ انگلیش میں ہم پاکستان میں سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ٹائم اور ٹائم زون اس کا سیلیکٹ کرنا ہوگا اور پھر ڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہوگی یہ ایک دفعہ اس کو سیٹ کر دیں گے بعد بھی بار بار اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ٹائم اور ڈیٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو آٹو پر رکھنا چاہتے ہیں یا مینول پر رکھنا چاہتے ہیں مینول پر رکھنے کا یہ نقصان ہے کہ جب تو آپ ٹی وی بند کر دیں گے اور دوبارہ اس کو آن کریں گے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں دوبارہ سیٹ کرنی پڑیں گی آٹو پر رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہی آپ ٹی وی کو آن کریں گے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا وہ تو انٹرنیٹ سے وہ ڈیٹو ٹائم اٹھا لے گا اور اپنے آپ کو صحیح کر لے گا آگے چلتے ہیں جناب وائی فائی اور لین کنیکشن سب سے پہلا کام جو ہے جب آپ ٹی وی کو ربے سے باہر نکالتے ہیں اس کی چیزوں کو ساری دیکھ لیتے ہیں اس کے آن کر لیتے ہیں اس کا انیشل سیٹ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے اب آپ وائی فائی انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وائی فائی سے اس کو کنیکٹ کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لین کیبل لوکل ایریا نیٹ ورک کیبل سے کنیکٹ کریں ٹی وی کو اور اس سے انٹرنیٹ کنیکٹ کر لیں دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر کیونکہ ہر گھر میں روٹر لگا ہوتا ہے تو وائ فائی سے ہی لوگ اس کو کنکٹ کرتے ہیں تو وائ فائی اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو سرچ کریں گے کہ آپ کے نیٹ ورک جو وائ فائی آ رہے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کا اپنا نیٹ ورک بھی آ جائے گا آپ اس کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ سے پاس ورڈ مانگے گا آپ اس میں پاس ورڈ ڈالیں اپنا تو یہ انٹرنیٹ کنکٹ ہو جائے گا آپ کا ٹی وی انٹرنیٹ سے کنکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے ریجسٹریشن جیسے آپ موبائل خریدتے ہیں موبائل خرید کے پلے سٹور سے ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ایک ایمیل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اور اس کو اسے سنگ کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے کیونکہ یہ بھی انڈرویڈ ٹی وی ہوتے ہیں زیادہ تو اس پر بھی آپ کو ایک ایمیل اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اگر آپ کے پاس انڈرویڈ ٹی وی ہے تو جی میل پر جی میل کی آئی ڈی جو ہے نہ بنانی پڑے گی اور اگر کوئی اور سسٹم ہے آپ کے پاس جس میں انڈرویڈ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے جیسے ایل جی ہے سامسنگ ہے ان کے اوپر اپنے اپریٹنگ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اگر آپ نے پہلے سی ایمیل آپ کے پاس ہے بھی تو بھی اس کے پاس آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا جبکہ انڈرویڈ ٹی وی میں سائن اپ نہیں کرنا پڑے گا صرف سائن ان کر دیں گے آپ آگے چلتے ہیں سوفٹوئر اپڈیٹ جب یہ کام آپ انٹرنیٹ سے کر لیں گے انٹرنیٹ سے کنک کر لیں گے تو پھر سوفٹوئر کی باری آ جائے گی اگر دیکھیں سوفٹوئر آپ کا اپڈیٹ ہے کیونکہ ٹی وی یہ پرانے بنے ہوتے ہیں ہر دو چار سی مہینے پہلے کبھا ٹی وی بنا ہوتا ہے اس کے بعد کئی اپڈیٹس آ چکی ہوتی ہیں بعض اپڈیٹس نہیں بھی ہوتی لیکن بعض اپڈیٹس آ چکی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سوفٹوئر اپڈیٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں یہ مینوں میں جا کے کرنا پڑے گا آپ کو مینوں میں جائیں گے مینوں سے آپ کھیلیں مینوں سے پلے کریں تو آپ کو وہاں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے اپڈیٹس نے سوفٹوئر اپڈیٹ کر لیا تو پھر ٹیوننگ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس ٹی وی جو نیا ہے اس کے اندر آپ کے چینل سٹور نہیں ہے یہ ایک نیا ٹی وی ہے اس کو تو بلینک ہے ابھی اس کے اندر آپ کو ایک دفعہ چینل سٹور کرنے پڑیں گے اس کی سکیننگ کرنی پڑے گی اور پھر یہ چینل آپ کے سٹور کر لے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے سرچ میں جائیں گے تو اس پہ دو آپشن ہوتے ہیں ایک آٹو ایک مینوال تو مینوال سرچ سے بھی چینل سیلیکشن کی جا سکتی ہے اور آٹو سے بھی چینل سیلیکشن کی جا سکتی ہے جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں دونوں میں سے کر لیں لیکن آٹو سیلیکشن عمومن اچھی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجٹل چینلز جو ہے وہ بھی اچھے ٹیونن ہو جاتے ہیں سارے کے سارے ٹیونن ہو جاتے ہیں لیکن یہ سارے ٹیونن اسی صورت میں ہو گئے جب کہ آپ اس کے ساتھ کیبل لگی ہوئی ہوگی اپنی کیبل یا انٹینہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا ٹی وی کے ساتھ یہ لگانا نہ بھولیں کیبل لگائیں اس کے بعد اس کو سرچ پر ڈالیں اس کے بعد ہے سورس بعد پاتھ آپ سارے ٹیونن کر لیتے ہیں یہ جو ہے چینل سارے سٹور ہو گئے ٹیون ہو گئے جب آپ سارے ٹیون ہو گئے تو سکرین بلینڈ ہو گئی اس کے بلینڈ ہونے کی بجائے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو انپوٹ ہے اس نے وہ سلیکٹ نہیں کیا اس نے فرض کہنے ڈیجرل چینل سلیکٹ کر لیے اور ڈیجرل چینل اس وقت کوئی ہے ہی نہیں آپ کے علاقے میں تو ظاہرہ سکرین بلینڈ ہو جائے گی تو پھر آپ اس طرح کا ایک دیکھیں یہ میں نے ایرو سے شو کیا ہے یہ ہوتا ہے سورس بٹن ہر ہر موڈ پر یہ تقریباً ہوتا ہے موڈ یا سورس سورس ہی ہوتا ہے نارمالی تو اس سورس کو دبائیں تاکہ آپ اس کو ٹی وی پہ لے آئیں جب آپ ٹی وی یا کیبل پہ لے آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سارے چینل آنے لگیں گے تو یہ ضروری ہے اس لئے میں نے بتایا کہ بعد سارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو ٹی وی چینل پکچرز نظر نہیں آتی ٹی وی کے اوپر آگے چلتے ہیں جناف ڈاؤن پھر بہت ساری اپلیکیشنز تو آپ کے ٹی وی میں سٹور ہوتی ہیں جیسے یوٹیوب ہے نیٹ فلیکس ہے پرائیم ویڈیو ہے یہ تو اب ریموٹ پہ بٹن آنے لگے ہیں ریموٹ سے آپ بٹن دبائیں یوٹیوب کھل جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا اپلیکیشن ہے جو آپ کے پاس اتنا بٹن بھی نہیں ہے پری سیٹ بھی نہیں ہے اور آپ کے پری سٹورڈ بھی نہیں ہے تو آپ پری سٹور پہ جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پری سٹور ہر انڈرائیڈ ٹی وی میں ہوتا ہے اس کے اندر سے جا کر آپ اپنا مرضی کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں لسٹ آف چینلز آج کل کے جو مادرن ٹی وی ہیں ان کے اوپر ایک سوچ دیا ہوتا ہے لسٹ آف چینلز تو اس کو جب آپ دبائیں گے تو آدھی ٹی وی سکرین کے اوپر ایک چینلز کی لسٹ کھول جائے گی اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نمبر پر یہ چینل ہے اس نمبر پر جیو ہے اس نمبر پر ای آر وائی ہے اس چینل پر دنیا نیوز ہے میں مثال دے رہا ہوں تو ان کو آپ سٹ کرنے کے لیے وہاں سے آپ فوری طور پر سوچ کرنے کے لیے وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں آپ چینلز کھولیے اور جو چینل آپ کو چاہیے وہاں پر جلے جائے دوسرا اس سے بھی بزید فاسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو چینل اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو فیورٹائز کر لیجئے فیورٹ کر لیجئے اس کے سامنے ایک دل کا نشان بن جاتا ہے وہ جو دل کے نشان والی چینل ہیں صرف وہ رکھئے آپ وہ پھر ان میں سے آپ کو ظاہرہ سیلیکشن کرنا آسان ہوگی آج کل تو گرنہ ٹھوپر سینکلوں کے حساب سے چینل آرہے ہوتے ہیں ان میں سے چینل ڈھونڈنا پڑی طور پر مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے چینل فیورٹائز کر لیے ہیں تو آپ اس کو اپنے فیورٹ چینل میں سے سیلیکشن آپ کے لیے آسان ہوگی جلدی ہوگی یہ یاد رکھیں اگر آپ نے ایک دفعہ سکیننگ دوبارہ کر دی ٹی وی کی تو پھر یہ جو ہے اب فیورٹ چینل جو آپ نے سیلیکشن کیے تھے یہ ختم ہو جائیں گے اب آپ کو دوبارہ فیورٹ چینل سیلیکشن کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں بیسٹ ایمیج کوالٹی آنیور سمارٹ ٹی وی یہ بیسٹ ایمیج کیسے لی جا سکتی ہے اس کا اب یہاں رہے ہم نے ساری سیٹنگ کر لیے ہیں اب ساری سیٹنگ کرنے کے بعد پکچر سیٹ کرنی ہے ساؤنڈ سیٹ کرنا ہے کلر سیٹ کرنا ہے کلر ٹون سیٹ کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں مینوں میں ہوتی ہیں تو یہ سیٹ کرنے کے لیے آپ اپنا جو یوزر مینول ہے اس کو کھولیے اس کو پڑھئے اس کے اندر ساؤنڈ سیٹنگ ہوگی پکچر سیٹنگ ہوگی پھر آپ سیٹ کر کر کے دیکھئے کیونکہ ہر بندے کا مزاز مختلف ہوتا ہے اس حساب سے آپ سیٹ کر لیجئے اور اب آپ کا ٹی وی آپ کی مرضی کے مطابق پکچر آپ کو دکھائے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے نولیج لیبل بھی ہوگی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہیں بہرحال آپ سب کا شکریہ اس چینل کو واس کرنے کا اس کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک علم پہنچانے میں میری مدد کیجئے تو یہ مدد آپ صرف اس چینل کو شیئر کر کے اور سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ